اپنی ذات کی تلاش کے سلسلے میں جب میں قدرت کی تلاش کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ قدرت نے مجھے اپنا کوئی کام سر انجام دینے کے لیے تخلیق کیا ہے اور میری حیثیت صرف ایک کریکٹر کسی ہے کہ جیسے کسی ڈرامے میں کسی کہانی میں کوئی کریکٹر اپنی مرضی سے نہ بول سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے لکھاری نے اس کے لیے لکھا ہے میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنی مرضی سے نہ بول سکتا ہوں نہ کچھ عمل کر سکتا ہوں میں وہ بولنے پر اور وہ کرنے پر مجبور ہوں جو میرے خالق نے جو قدرت نے میرے لیے لکھ دیا ہے میرے اختیار میں کیا ہے جب میں اس بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے حضرت علی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب اسی قسم کا ایک سوال ایک شخص نے ان سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا ایک پاؤ اٹھاؤ اس نے اپنا ایک پاؤ اٹھایا تو آپ نے فرمایا اب دوسرا بھی اٹھاؤ اس نے عرض کی کہ جناب یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہیں آپ نے فرمایا یہی حقیقت ہے کہ قدرت نے کچھ تمہارے اختیار میں دیا ہے اور کچھ تمہارے اختیار میں نہیں دیا لیکن میری بدقسمتی ہے کہ میں ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا ہوں جہاں حضرت علی جیسی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے جن سے میں یہ عرض کر سکوں کہ جناب یہ بھی وضحات فرما دیئے کہ میرے اختیار میں کیا ہے کیا میرے اختیار میں دیا گیا ہے اگر آپ اس سلسلے میں میری ذہنمائی فرما سکیں تو میں مشکور ہوں گا